موسیقی 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 لوگوں کے اتنے مہنگے مہنگے چلان کٹ کے اس کی پورتی کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک حالانکہ وہ پورتی نہیں ہو سکتی وہ پورتی جب ہی ہوگی جب کسان اپنے گھر چلے جانگے اور جو دیس کا اتنا نقصان ہو رہا ہے تیتیس تیس اجار کروڑ کے سمتنگ روج کا وہ جب ہی ختم ہوگا نہ تھا وہ پیٹرول کی وہ بڑھانے سے ہونے کا اب ایک بھی بیان آیا بابا رام دیو کا کہ پیٹرول پیتیس روپے لیٹر ہو جائے گا ہوا آیا بیان ہے کئی وقتی تو ہی نہیں کہ ایسے ہیں جو ڈونڈے سنا مل رہے مجھے تو ایسا لگ رہا گم سودہ ہو گئے دیکھیں بھئی یہ ریپورٹ ریپورٹ کروا دی کہیں ڈونڈ لہی انہیں لیا پرسازن ڈونڈ کہ انہیں دیکھ نہیں دے رہا ایسے سے بیان باجی کر کے کہ ساٹھ سوپے پیٹرول پیتیس روپے لیٹر ملے کرے گا دیکھا آیا بابا رام دیو جی کو بیان یہ جو ہے پیٹرول کی قیمت مہنگی بڑھا کے جنتہ کو اتنے پریشان کر کے اور یہ تمہارا جنتہ کا جو یہ چالان مہنگے مہنگے کٹ کے سوچ رہے ہیں جو دیس کا نقصان ہو رہا ہے وہ پرڈے کا کہیں نہ کہیں جو تہینہ وہ پورا کن نہیں ہے یہ پورا کننے کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ پورا نہیں ہو سکتا بابا رام دیو کس بیدیشوں سے کالا دن واپس لانے کی باتیں کرتے تھے آج کل ان کے بیان نہیں آ رہے ہیں کالا دن واپس آ گیا ہے یا بپکس بپکس ستا پکس سب کو بھول گئے پون پون یہ بابا رام دیو جو کرتے تھے باتیں بیٹ گے اپنے گھر میں چھٹی اب کیا جورتا ہوں نا بولنے کے لیو مہنگائی پہ سمرتی رہا نہیں بہت چلا ہوئی تھی مہنگائی پہ بولتی تھی وہ بہت اب وہ کیوں بولیں گی بٹھا دی انہялаں کورسی مل گئی سرکشہ مل گئی انہاں اگر کا اپنے بولیں گے بھائی آers جنتا کو کیا ملو توں جنتا کی بتاؤ جو دیش کی جنتا ہے انہیں کیا ملو موڈی جی پردان منتری کورسی مل گی بابا رام دیو جی کو جہد سرکشہ مل گی جہد ملتا سرکشہ سمرتی رانی انہیں کورسی مل گی سرکشہ مل گی سب کو یوگی جی مکھے منتری بن گئے جنتا کو بتاؤ تم جنتا کیا ملا صحیح بات جنتا کو کیا ملا دیش کی ہمیں جاننا چاہ رہے ہیں موڈی جی کا سپنا پورا ہوا مجھے پوری دنیا میں گھومنا بیدیشوں میں گھومیں ہمارے دیش کے پیسے سو ہمارے پیسے سو ہمیں بتاؤ تم ہمیں کیا ملا بیدان منتری سرکار بننے سے پہلے کہتے تھے کہ جو چپل پہننے والا وہ ہی تو گھومیں ہوای جاج میں بھییا وہ ہی بتاؤ میں میں چائے بیشتا تھا جب میں نے محنت کری پردان منتری بنا یہ ہی تو بتا ہی انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ میں اب چائے بیشتے بیشتے وہ تو ہوای جاج میں گھوم لیے لیکن جو دیش کی جنتا ہے دیش کا جو کسان ہے اس کی تو اور استطیق گمبیر ہوگی ہمارے دیش کا کسان کتنا سکشما خوب سکشما اب کیا استطی دو جار چودے کی دیکھ لیتے کسان ان کی کیا استطی ہے ڈواو کی کیا استطی ہے ٹھیک مزدوروں کی کیا استطی thetaی اور یہ ہمارے ر پی ایف یہ پولیس میں یہ سارے بیلٹک نوک ریوالے جتنے بھی بھائی ہمارے ان کی کیا استطیت ہے دو천 چودے مر اب دیکھ لو کیا استطیت ہے اور بیروزگاری کتنی بڑی وہ استطی دیکھ لو اور جی ڈی پی ہمارے دیس کی کہا ہے وہ دیکھ لو ٹھیک ہمارے دیس کی جو سنگ کیا ہے نا وہ گری بھی ریکھا ہے کس نمبر پہ دو جار چودے ماہ وہ دیکھ لو اور اب کون سے کون سے نمبر پہ آوائی وہ بھی دیکھ لو ان اندر جنتا سو اور دیس چھین آنا سب کچھ بڑھوتری تھے انہی کے میں ہوئی چائے کی دکان سے یہ پردان منتری بن گئے ان کے میں بڑھوتری ہوئی ہمیں نہیں پتہ ہی اپنی بات کر رہے ہیں ہم نے بھیکش یہ جو مدے اٹھا کے لیے جیسے ملے بھیکش شانت کیوں ہے بھائیہ میں بھیکش سے ابھی ہوں نا میں کیا بتاؤں بھیکش والوں کی بات بتاؤں سب پہ تر یہ ڈرہ دیں ایڈی جارچ بیچ دیں بھیج دیں کسی کی ایلائیو جارچ کسی کی کوئی سی جارچ کسی کی کوئی سی جارچ بتاؤں لوگوں کو ڈرہانے کا کام کر رہے ہیں یہ بولنے والوں کو جیل بھیج رہے ہیں بولنے والوں گھر پولیس بھیج ہیں دیکھیں نا یہاں اپنے استطیق ہماری سچ دکھانے والے پترکاروں کو جیل بھیجیں تو بتاؤں ہیٹلر کی طرح یہ کام کرا کہ جنتا کو اتنا دکھی کر دو اتنا پریسان کر دو کہ وہ جندہ رہنے کو ہی وکا سمجھے وہ کام کر رہے ہیں باگنگے نے بھلایا ہے جب تو موڈی جی کہہ رہے ماغنگے نے بھلایا اپنا بھلایا ماغنگا نے اپنا کہہ رہی بیٹا آجاؤ دیکھ جاؤ گنگا میں اپنا بھلایا ماغنگے جب تو ماغنگے نے بھلایا ہے اب ماغنر ہے وہ ان کی ماغنگا تو سب کی ماغن ہے اب اس میں اتنا سب جا رہے ماغنگا میں کیا ماغنگا اپنی بھلا رہی ان کو صحیح بات ہے اچھا آپ انہوں نے بھی چرچہ ہیں کی راجنیتی میں اترکہ کسانوں کی سمجھے ہیں دور پرنگی آپ کیا آپ راجنیتی میں آئیں گی کہ ہم تو بنا راجنیتی کے اتنے دکھی ہیں راجنیتی 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 ارے میں تو چلو نہیں بننی کچھ نہ مجھے بننا دوسری بات اگر میں بنوں گی تب لوگوں کو تکلیب کیا میں یوں جاننا چاہوں دیش کے پردھان منتری چائے کی دکھان چھوڑ کے چناب لڑکے مکھے منتری بنے پردھان منتری بنے انہیں وکاس کرنے چاہے تھے انہوں نے وکاس نہیں کرا اور ہم اپنے گریب پریوار سے اٹھکا اگر ہم کچھ بنے بھی تب تکلیب کیا یوں بتاؤ ہمیں تم پہلے بہت میرے سوئے سوال کرو راجنیتی ماں ہوگی آوگی تم بتاؤ تکلیب بتاؤ نا اور ان لوگوں سے تکلیب پوچھو جو یہ کہہ میں کہ راجنیتی کر رہی کریں گے راجنیتی ہمارے جیسے ہی اچھے لوگ کریں گے تمہارے جیسے نہ کرنے کے بکاؤ لوگ میں تو چاہوں کریں میرے جیسے راجنیتی میرے پریوار کی استطیق ہوتی نا تو میں تو کرتی خوب راجنیتی میں تو خوب جاتی راجنیتی میں اور خوب اپنے چھیتر کا بھی کاس کرتی میرے تو پریوار کی استطیق نہ آنا بھائی اچھے لوگ آویں گے جو ہمیں یہ گنڈا کر دی اپنی کریں وہ ختم ہو جائے گی اس لئے تو کہہ میں راجنیتی کرنا چاری راجنیتی مانا چاری آویں گے ہمارے جیسے اور آویں گے ہمارے جیسے چلو پریوار کی استطیق نہیں اور جو ایسے ایسے ہونے زیادہ اپنی خوبڑی گھومائی زیادہ دماغ چلائے اچھا مجھے نردلیے لڑنا پڑی ہو اور بتاؤ کیا نہیں کر سکتے گریب آدمی سارے یہ کیا نام ہے ڈاکٹر بھیم راب جی اور جتنے بھی آئی ایس پی سی ایس بنتے گریب بنتے تو کیا وہ یہی گریب ہی بن کر رہے میں ان کا دیکار نہیں ہے آگے بڑھنے کا ان کا دیکار نہیں ہے آگے راجنیتی مانے کا ہم میں گریب پریوار سے ہوں گریب کسان کے پریوار سے ہوں تو کیا میں گریب کسان کے پریوار سے ہی رہوں دلالی کر کے نہ کروں میں کچھ بھی اپنی میند سے کروں گی بس ٹھیک ٹھیک دھنے بات مونم جی آپ کا بہت بہت شکریہ